جہن نمس کر دوستو میں برار چودری شروع کرتا ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل کمانڈو کھیڈ میں پر دوستو آج کا یہ ویڈیو سپیشلی ایس 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 جیڈی کے چھاتروں کے لیے بہت سارے بچوں کے میشہ دہتا ہے اسر ایس 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 جیڈی دوزار اکیس میں فیجیکل کی کٹوپ آگئی ہے سب سے زیادہ کس راجعے کو فائدہ ہوگا ہے سب سے زیادہ کن چھاتروں کو فائدہ ہوگا normalization کے بعد میں final merit میں یعنی merit میں اپنا نام پکا کرنے کے لئے آپ سبھی کو پتا ہے normalization کے بعد میں پہلے بات تو کس راجے کو سب سے زیادہ فائدہ ہوگا اس بار کس راجے کی merit بہت کم رہے گی دوسرا کہ کن ساتروں کو فائدہ ہوگا یعنی کن کا فائدہ ہوگا یعنی کن کی merit بہت کم بٹے گی اور ان کا selection easy ہو جائے گا اس کے بارے میں اس ویڈیو میں میں آپ کو جانکارے دے رہا ہوں اچھے سے ویڈیو کو دیکھئے دوسری ایک چیز ہو رہا ہوں اگر آپ کو پوری کٹوپ کا انیلائز دیکھنا ہے اچھے سے پورے بڑیا طریقے سے تو آپ گوگل کریے کمانڈو کیڈ میں لکھئے بس گوگل پر اور ہماری ویب سائٹ آپ کو مل جائے گی اس پر کلک کریے sscgd کٹوپ میں نے پوری ڈیٹیل میں بنای ہے آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے راجے کی کتنی merit اوپر جائے گی کتنی نیچے آپ کو صرف گوگل کرنا کمانڈو کیڈ میں ایک چیز اور بتاتا ہوں ساتھ کہ آپ سبھی کے لئے فائدہ کی چیز ہے کہ اولیو بورڈ کی طرف سے ssccgl اور rrb ntpc کے لئے ٹیسٹ رکھا گیا بلکل پھری لنک ہے ڈسکرپسن میں تو چیک کرنے میں کیا جاتا ہے کیونکہ پھری کا تو بولتے ہیں کہ دھکا بھی اچھا ہے کہ دو چار قدم آپ کو آگے لے کے جائے گا تو بلکل پھری یہ لنک میں نے دے دیا ہے آپ کو ٹیسٹ مار کے دیکھنا ہے دو اور تین اپریل کو یہ ٹیسٹ ہے انہیں آج اور کل ہے live ٹیسٹ ہے دیکھیں آپ کے اپنی رینگ کیسی رہتی ہے اب بات کریں ہم کہ کس راجے کو فائدہ ہوگا تو میں بتا دوں جیسا کہ آپ سبھی کو پتا ہے سب سے زیادہ جو فائدہ ہونے والا وہ ہے راجستان ہریانہ پنجاب ڈلی یو پی ایم پی جارکھنڈ چتیز گڑ بیہار اترا کھنڈ اور اس کے علاوہ جینڈ کے یہ جی راجے ہیں ان کو سب سے زیادہ فائدہ ہونے والا ہے آپ بولو کہ ان کو فائدہ کیسے ہونے والا ہے تو میں بتاؤں کہ ان کو اس بار فائدہ ایسے ہونے والا ہے کہ ان کی کٹوپ بہت اوپر جانے والی ہے تو فائدہ کا مطلب یہ ہے بیٹا کہ آپ کو ابھی سے ہی اگلی ویکنسی کی تیاری کرنی لگ جانی چاہیے کیونکہ ابھی جو فیجیکلی کٹوپ آئی ہے وہ آپ مان کے بارہ گونہ آئی ہے کتنا گونہ آئی ہے بارہ گونہ تو یہ نہیں یہ جو راجے ان کو فائدہ نہیں میرا کہنے کا مطلب ہے ان راجیوں کو چھوڑ کر باقی جو بھی راجیوں کو تو ایسے جیڈے میں باقی ہر بار کے طرح آپ کی میرٹ زیادہ اوپر نہیں جاتی ہے تو فائدہ ہے لیکن یہ جو راجے ہیں یہ جو میں نے لسٹ آپ کو بتائی ہے اس میں ایک دو نام اور ایڈ کر سکتے ہو وہ ہے مہاراستر اور اگر ایک دو نام اور ایڈ کرنا چاہو جن راجیوں کے تو وہ کر سکتے ہو باقی ان راجیوں کی جو کٹوپ ہے وہ بہت اوپر جانے والی دیا سات رو کو کن کو فائدہ ہوگا میں اسپیسلی بتاتا ہوں اس بار جتنے بھی جہاں رکھنا اسپیسلی سن لے نا سات رو کو فائدہ ہوگا جو ایڈبلو اس ایڈبلو اس میں ہے اگر وہ ساتھ میں نقسل ایریا یا بورڈر ایریا سے ہیں اور اگر وہ تو ان کو فائدہ ہونے والا پہلی بات دوسرا ایڈبلو اس ہے اور لڑکی ہیں ایڈبلو اس ہے اور لڑکی ہے اگر وہ نقسل یا بورڈر ایریا سے ہیں تو ان کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا بھئی ٹھیک ہے سب سے زیادہ فائدہ اب شات میں اگر ایسی ایسٹی کا کوئی چھاتر ہے اور یہ دونوں یعنی تینوں ایرکشن وہ جو لے گا یعنی جس بچے کے ایسی یا ایسٹی کے ایرکشن کے شاتھ میں گا تو وہ بچہ جو فیجیکل میں جو مارکس لے کے آیا ہے اگر تین نمبر یا چار نمبر بھی اگر بڑھ گئے ہیں یا جتنی فیجیکل کٹ ہو گئی اس سے دو نمبر تین نمبر بھی اگر اوپر ہے تو وہ نوکری شور ہو جائے گی تو وہ سیلیکشن پالے گا اسے سی جی ڈی میں کیوں کیونکہ اس کو تین ایرکشن جوٹ جائیں گے کونسا ایک تو کیٹیگری کا ایک ڈسٹرک کا تو اسٹیٹ کیٹیگری ڈسٹرک تو پھر اس کا سیلیکشن کوئی روکنے والا نہیں ہے اگر وہ فیجیکل کے لئے کوالیفائی ہوا اور فیجیکل کوالیفائی نمبر سے اس کے دو چار نمبر بھی اوپر ہے یہ جو میں نے اسٹیٹ بتایا ہے ان کے فیجیکل کی کٹ ہوگو سے کوئی مطلب نہیں ہے آپ یہ مان کے سلیے بیٹا ہر آنے والی کٹ ہوگ آپ کے لئے مکھے کٹ ہوگو مانے جائے گی یہ فیجیکل کی کٹ ہوگ آپ کے لئے کچھ بھی نہیں ہے انسٹیٹ کے جتنے بھی چھاتر چھاتر ہیں آپ کو بتا دوں انسٹیٹ میں اگر فائدہ ہونے والا ہے تو ایڈیابلوس سے لڑکیوں کے لئے ان کی کٹ ہو کم رہنے کے کارپ جانت نسائز ہے کیونکہ ایڈیابلوس سے لڑکیوں کی شیٹے بھی اچھی ہے اور پچھلی بار کے کے بجائے اگر ریشو چیکیا جائے تو ان کو فائدہ ہوا باقی ایسی ایسٹی چاہیے کوئی سی بھی کیٹیگری ہو اگر آپ ان اسٹیٹ سے ہیں اگر آپ جیسے چھتیس گٹ اڈیس آجار کے نیند میر اگر آپ نقش ایریا سے نہیں ہے جنرل ایریا سے ہیں تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونے ٹھیک ہے آپ کی ہر ایک آنے والی جو کٹوپ اس کے بعد جیسے میڈیگل کی آئے گی پھر میڈیگل ہوگا اور پھر فائنل کٹوپ آئے گی ہر میں آپ کو ایک الگ ہی لیول کا ریجلٹ دکھائے دے گا اور آپ کے خوش اٹھتے جائیں گے میں آپ کو آج ہی بتا دیتا ہوں اسی لئے آپ کو نشنت نہیں ہونا ہے اگر آپ کے میں بولتا ہوں اگر نمبر نمبر ہے تو بھی آپ کو تیاری کرنی چاہیے اگر آپ ان اسٹیٹ سے بلونگ کرتے ہیں آپ اس کے بھروسے مت بیٹھئے گی کیونکہ پوسٹ و ویکنسی پچیس جار ہے آپ کو خود کو پتا ہے اور پچیس جار میں سے جو پھل ہوگی پچیس جار دو سو اگیتر ہے اس میں سے جو پھل ہوگی میں آپ کو بتا دیتا ہوں تیپیس جار پانسو یا میکسیمم چوبیس جار باگی ویکنسی کھالی رہ جائے گی کھالی کیسے رہ جائے گی اس کے بارے میں میں آپ کو اگلے ویڈیو میں بتا دوں گا اور اگر آپ کو ڈیٹیل سے جانکار چاہیے کٹوپ کے بارے میں تو آپ کمانڈو کےڈ میں گوگل کریے گوگل پر جا کے لکھیں کمانڈو کےڈمی میں نے پورا کا پورا ویب سائٹ پر جو ہماری ویب سائٹ ہے کمانڈو کےڈمی اس پر پوری پوری ڈاٹا اینلائز کر کے ڈالا ہویا تو آپ اچھے سے ایک بار اس کو ریڈ کر لیجئے ٹھیک ہے جائے ہند جائے پار